ہیلو نمسکر سپیکو آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے سبی کو گڈو مورننگ کیسے ہو آپ سبھی امید کروں گا سبھی ٹھیک تھا کھوں گے ہریانہ سی ایٹی کی ریزلٹ کے اندر بہت بڑا بدلاؤ ہے وہ ہو چکا ہے انٹی ایب کس دن جاری کرے گا ریزلٹ کمپلیٹ ویڈیو کے مادے میں سے جانیں گے جیسے کی دینک سیویرہ کی ٹیم میں بار بار ایچسی چیئرمین کے انٹریو کر رہی ہے اور کافی اچھا ان کا ریسپونس یہاں سے مل رہا ہے یہاں پر آپ کو ریزلٹ سے ریلیٹڈ کافی اچھی انفورمیشن دی جاری ہے جیسے کی آج کی اپ ڈیٹ کے اندر ہریانہ گروپ سی کا ریزلٹ ہے وہ کبھی بھی گوشیت ہو سکتا ہے ایسا چیئرمین شاہب کے دوارہ بیان دیا گیا ہے وہ ایچسی کے چیار پروگرام ہے وہ اینٹی اے کے اندر دن رات لگے ہوئے ہیں بھی کمپلیٹ ویڈیو کے مادے میں سے جانیں گے ہریانہ سرکار کے گروپ سی پدوں کے لیے کومن ایلیجیبیٹی ٹیسٹ یعنی کی سی ایٹی کا پرنامہ وہ کبھی بھی گوشیت ہو سکتا ہے ہریانہ کرمچری چین آئیو کے چیار پروگرام یعنی کی نیشنل ٹیسٹنگ اجنسی کے کاریلے کے اندر دن رات لگے ہوئے ہیں اور سماجک آرثک ماندنڈ کے چکر کے اندر ریجلٹ تھا وہ لیٹ ہو چکا ہے تو اس کے اندر جو لکیت پرکشن کے اندر انکوں کا جوڑنے والا جو معاملہ تھا وہ لگ بگ سلٹ گیا ہے دینک سویرہ کی ٹیم نے ویروار کو ہریانہ کرمچری چین آئیو کے چیارمن شیئر میٹنگ کی تھی انہوں نے پوچھا کہ ریجلٹ کب تک آئے گا تو ادیکس پالشنگ قدری نے بتایا کہ اندر اے ابھی تک لکھیت پرکشن لے کر یعنی کہ لکھیت پرکشن کو لے کر اس کا ریجلٹ ہے نکالتا تھا اب کی بار یعنی کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ہریانہ کرمچری چین آئیو کی طرف سے دیئے آدیس کے انسار سماجیک آرتھک ماندڑ کے انکھ ہیں ان کو جوڑ کر وہ پرنام جاری کرے گا اور ادیکس نے بتایا کہ سماجیک آرتھک ماندڑ کے انکھ پر ایک کٹیگری انسار ہے اور ان کٹیگری کی سنکھیں کافی ادکی یعنی کہ کافی کٹیگری ہے اور کافی لگوں گی سنکھیں ادکی ہے تو اس پرکار ہے وہ ریجلٹ کے اندر تھوڑی بہت دیری ہو سکتی ہے جبکہ انٹی کے پروگرامر کے دورہ اس طرح کا کارے کبھی کیا نہیں تھا تو اس کارن سے جو پروبلم تھے ان کو انٹرفیس کرنے پڑ رہی تھی تو ادیکس چیئرمین صاحب کے دورہ ہریانہ کرمچری چین آئیو کی چیئرمین بوپال شنکھدری نے بتایا کہ اب سماجیک آرتھک ماندڑ کے انکھ جوڑنے کے اندر جو ان کو پروبلم دیکھنے پڑ رہی تھی تو انہوں نے صاحب صاحب بتا دیا کس میں بھی انٹی کے ادھکاریوں کے ساتھ ہوئے لگاتار سمپرک کے اندر ہیں وہ ساری کی ساری پروبلم ہے اب لگ بگ دور ہو چکی ہے اور انہوں نے ریزلٹ کے پرتی اپنے پرتی کے لیے کیا دی تھی ریزلٹ کے پرتی انہوں نے بتایا کہ ریزلٹ ہے وہ لگ بگ آپ کا تیار ہو چکا ہے ریزلٹ کبھی بھی گوشت ہو سکتا ہے مگر انہوں نے ایک چیز صاحب صاحب یہاں پہ لکھ دی انٹی نے بتایا کہ ان کو بھی دس جنوری دوزار تیس سے پہلے تک ہم ریزلٹ وہ دے دیں گے تو اس پرکار ایڈیکس جیئرمن صاحب کے دورہ انٹریو دیا گیا تھا اس کے اندر صاحب صاحب بول دیا کہ اس پرکار ریزلٹ دے دیں گے اور ریزلٹ کے اندر مین دکت کے آ رہی تھی کیونکہ آئی ٹی انودیسک کے پت کے اندر بھی ریزلٹ پینڈنگ تھا تھا ان کو نکالنے کے اندر سمیں لگ رہا تھا کیونکہ ان کا مین کار یہی ایک چیز تھی اور انہوں نے اس کام کو فوکس کر دیا تھا ان کے اندر صاحب صاحب بول دیا ابھی ایڈیکس کے دورہ یہ چیز بول گئی ہے کہ انٹی کے پروگرام یعنی کہ صاحب صاحب یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ انہوں نے بتایا کہ ایچسی کے پروگرامر تو انٹی کے اندر ویسن ہے کیونکہ سی ٹی کی ریزلٹ کو لے کر بہت بڑی جو پروبلم تھی وہ انٹر فیشن کو کرنے پڑ رہی تھی تو لگاتر ان کا ایک مین ہی فوکس ہے سی ٹی کا ریزلٹ ہے وہ آپ کو جلدی آجے گا اس کے بعد جو آپ کے آئی ٹی کی ریزلٹ ہے وہ دیکھنے کو بلیں گے تو یہ ایک چھوٹی سی میتبون اپڈیٹ تھی جو آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنی تھی امید کرتا ہوں آپ سبھی کا دن صبح